دنیا بھر میں خواتین پر تشدد ایک معمول بن گیا ہے عالمی ادارہ سہت کے مطابق ہر تین میں سے ایک خاتون اپنے کسی قریبی ساتھی کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہوتی ہے پاکستان کی صورتحال بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے ملک کے مختلف علاقوں سے خواتین کے خلاف تشدد کی متعدد مثالیں ملتی ہیں ٹریڈیشنلی ہماری یہاں پہ خواتین کو حقوق دینے کی جو روایات ہیں وہ بہت کم ہے بلکہ اکثر ہمارے گاروں میں جتنے بھی بڑے جگہ دار لوگ ہیں ان کی بچوں کو ان کی بہنوں کو ان کی شادیاں تک نہیں کرائی گئی ہے کہ یہ پھر ہمارے ساتھ شیار کریں گے وراست میں حصہ لیں گے اور یہ اسی وجہ سے بہت طرح گرانوں میں آج بھی عورتیں بیٹھیں گے دیرہ مراج جمالی میں کاری خاتون کی کہانی دردناک ہے یہ ماں کے کاروں کے ایسے میں ماں آیا ہے ماں کے چھے ماں نی پچائے دے ماں ماں نی پچانے کا آیا ہے ماں کے گھرہ وارو پانجو آنے ماں کے کٹانے بھی لگو ماں کے کوہاڑی ہنے پیو ماں بھاگ گئی گیا بھاگ گیا نہ بھاگ گیا بھاگ گیا بھاگ گیا خواب جا تو بھاگ گیا مینجو کو بھاگ گیا بھاگ گیا بھاگ گیا ماذا چاستئے سے لدئی ہے حکومت پاکستان نے وقتاً فوقتاً خواتین پر ہونے والے تشدد کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے مختلف اقتامات کیے ہیں جنڈر جسٹس اینڈ پروٹیکشن پروجیکٹ ایک ایسی ہی کاوش ہے اس کا آغاز دوہزار ساتھ میں اقوام متحدہ اور حکومت برطانیہ کے باہمی تعاون سے کیا گیا اس کا مقصد خواتین پر ہونے والے مختلف قسم کے تشدد کی روک تھام کے لیے عوام اور سیول سوسائیٹی کے اداروں کی معابنت سے تجاویز مرتب کرنا اور تدابیر اختیار کرنا ہے صوبہ خیبر پختونخواہ میں خواتین کو حق کے وراست دلانے اور سوارہ جیسی مضموم رسم کی روک تھام کے لیے وسی پیمانے پر آگاہی مہم کا آغاز کیا گیا پختون معاشرے کی اسلام سے خاص قربت کے پیش نظر علماء کرام کی خدمات حاصل کی گئیں اس کا مقصد خواتین کو حق کے وراست دینے اور سوارہ سے نجات دلانے کے لیے ان کو بھرپور کردار ادا کرنے کی ترغیب کا احتمام کرنا تھا ہم اسی علاقے میں پیدا ہوئے تو ہم نے جب ہوش سمالا تو اسی علاقے میں یہی پرسودہ رسومات جاری تھی لوگ سوارہ بھی دیتے تھے اور جہداد میں حصہ بھی دینا برا کام سمجھتے تھے اگر کوئی لڑکی حصہ مانگتی تھی تو ہر جگہ پر تذکرہ ہوتا تھا کہ بھائی دیکھو پلان کی بیٹی نے حصہ مانگا ہے یہ بڑی عجیب سی بات لگ رہی تھی ان علماء کرام کی محنت کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ اب سوارہ جو ہے وہ تو نہیں ہوتا اور جن لوگوں نے پہلے سوارہ دیا ہے کسی قتل کے سلسلے میں تو ابھی پہلے ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا بہت برا گروں میں ابھی انہوں نے سلوک بھی اچھا کر دیا اب لوگوں پر اتنا اثر ہو گا ہے ماشاءاللہ کہ اب لوگ حصہ نہ دینا جو ہے وہ بری بات سمجھتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ علاقہ غیر چیز جو طلباء اکرام آتے ہیں ادھر مدرسے میں پڑھنے کے لئے ان کو بھی ہم مسئلہ سمجھاتے ہیں تو جب وہ اپنے گروں میں چلے جاتے ہیں پارے خود تحصیل ہو کر تو پھر وہ مسئلہ ساتھ لے کر جاتے ہیں وہاں پر مسئلہ کرتے ہیں ان کاوشوں سے مستفید ہونے والی خواتین خود کو مطمئن تصور کرتی ہیں جئی کہ لنچیزا ماء خürüد نمہتا ہیں وہاں مہر نمیلاوی دو داغی پا جبان دو سار دی سار دی خود دیر زیاد خود دو پکماند تلڑیو والی دو پا جا واچاس ما دو سیدو کورو آغا امتا ملاوی دا دو سیدو کورو آغا ماتا ملاوشو پہلے یہ حواتینوں کو حقوق نہیں ملتا تھا تب یہ ٹرس کے وجہ سے ابھی ادھر شروع ہو گیا تقریباً دو سال ہو گیا انہوں نے ہمارا یہ ماں کو بھی حقوق نہیں ملتا تھا لیکن ہم ادھر آیا اور انہوں نے ہمارا یہ پیسہ لکیا یہ ٹرس والوں نے اس کو ہمارا یہ ماں کو بھی حقوق ملا معاشرے میں خاتون دوسرے درجے کی شہری ہونے کی حیثیت سے اکثر گھر کی چار دیواری تک محسور کر دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اپنے جائز حقوق کے لیے بھی قانون کے دروازے پر دستک نہیں دیے سکتی اس صورتحال کے پیش نظر اس پروجیکٹ نے خواتین کو مفت انصاف فراہم کرنے کا بھی بندوبست کیا ہے ملک کے مختلف شہروں جیسے بننو، فیصل آباد اور ویہاڑی وغیرہ میں لیگل ایڈ کلینکس قائم کیے گئے ہیں یہاں پر جب لوگ آتے تھے تو ہم ان کو کونسل بھی مفت فراہم کرتے تھے اس لحاظ سے کہ جو عورتیں ہمارے پاس آتی تھی تو اس میں مختلف قسم کی ایشوز ہوتے تھے لیکن سپیسیفکلی انہیرٹنس کیسیز میں ویمن کو ہم برپور جو ہے حتیٰ کہ جب وہ ہمارے پاس آتے تھے ریجسٹر ہونے کے بعد ہم بقائدہ طور پر دستک مفتی سے ان کو مفت میں ویداؤٹ اینی کسٹ ان کو فتوہ ریگارڈنگ دین ہیلٹیڈ رائٹ وہ پروائیٹ کرتے تھے اور اس کے بعد اگر عدالت میں جو ہے اس کے کیس کی ضرورت پڑتی تو اس کے لیے بھی ہم ان کو مکمل طور پر کیس کی مکمل ڈیٹیل تیار کر کے کیس عدالت تک پہنچا دیتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً تین سڑے تین سو خواتین کو ہم نے اس شارٹ ٹارم میں کافی اچھی جو ہے امداد فراہم کی اس سلسلے میں اور اس میں جو ہے اب ابھی تک جو ہے وہ لوگ جو ہے جب ہمیں کبھی بھی دیکھتے ہیں تو ہمارا شکر یادہ کرتے ہیں معاشرتی سوچ کی تبدیلی کے بغیر خواتین کا تحفظ ناممکن ہے اسی لیے مختلف طبقہ فکر کے نمائندگان کو خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی متحرک کیا گیا ہے حق وراثت کا مسئلہ تا اب بھی ہے لیکن چونکہ انہوں نے کمیونٹی دیولیپنٹو پروگراموروں نے ہم کو اتنا پہلے ٹریننگ دے رہی ہے موبیلائیزیشن کر دی ہے ہماری پھر ہم جو ہے نا اب انشاءاللہ وہ مسئلہ کافی حد تک کم ہونے لگا ہے لیکن اس طرح نہیں کہہ رہا ہوں کہ ختم ہو گیا ہے ہم لوگوں کو موبیلائیز کر رہا ہے تیکھے نا کہ ان کا حق ہونا چاہیے اب بہت سے جگہوں پر خود دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں یار یہ بھی ہماری بہن ہے یہ بھی ہماری ماں ہے ان کا اپنا حق منت ہے بالکل دیتے ہیں حق کے وراثت حاصل کرنے والی خاتون غلچمن بتاتی ہیں تکیشم ہے ہماری نوز جرس ہے ہماری نوز جرس thین لیکن 2023 انتظر اور مالک قصر بہت سے ہماری کام کردقا ہے بہت سے من چاہیے چاہیے موقت بنا ہمارے چاہیے 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 لئے چاہیے چاہیے من سغرہ بی بی اور ان کا خاندان زلہ وحاڑی میں بھٹا مزدور ہیں یہ خاتون اپنے شوہر کے سوتیلے بیٹے کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہوئیں اس نے انہیں اتنا زدو کوب کیا کہ ان کا بازو ٹوٹ کیا مگر یہ جاننے کے بعد کہ ان کے زلہ میں مفت قانونی مدد فرہم کی جا رہی ہے انہوں نے جنڈر جسٹس اینڈ پروٹیکشن کے زیرے نگرانی لیگل ایڈ کلینک سے رابطہ کیا تشدد کرنے والے کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوئی سغرہ بی بی کو اس کا حق مل گیا ملک کے مختلف حصوں میں ثقافت میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ خواتین پر ہونے والے تشدد کی نوعیت بھی تبدیل ہو رہی ہے سوبہ بلوچستان اور سندھ میں کاروکاری کے نام پر خواتین کو زندگی سے محروم کر دینا ایک عام سی بات ہے پروجیکٹ میں اس امر کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ خواتین پر تشدد کی روک تھام کو مضبوط بنیادوں پر ترتیب دیا جائے سوبہ سندھ میں سندھ پولیس ڈپائٹمنٹ کی معابنت سے کاروکاری کے واقعات میں کمی لانے کی کوشش کی گئی ہے جیسے یہ کاروکاری پروجیکٹ آیا تو میں ایک لیڈ کر رہا تھا ایک کمانڈ کر رہا تھا کیپٹن تھا اپنے ڈسٹرک کا تو اپنے میں نے ٹیمز بنائی جو انٹی کاروکاری سیل تھا اس کو میں نے افیکٹیو بنایا اپنی سپیشل ٹیمز ابھی تک میرے پاس ہیں اللہ یہاں پہ مجھے اتنا ٹائم نہیں ہوا لیکن میں میں میک شور کہ جہاں پہ بھی عورت کا مرڈر ہوتا ہے وہ دیکھ سپیشل ٹیم ریچز دیر اور وہ انیشل جو انکویری ہوتی ہے جو انکویری ہوتی ہے کیونکہ اس وقت جذبات سے پتہ لگتا ہے وہ ابھی تک ریپورٹس کرتے ہیں وی فالوو دیکیس اپ ان دی لائیڈ ڈریکشن کیونکہ یہ تو ایک دم سے بات ہوتی ہے عورت مرتی ہے تو اس میں پھر ہم نے اس کو at least جو اس کی FIR تھی there were so many FIRs which were lodged on behalf of state by the SHOs تو وہ ہم نے lodged کی اور اس میں exact figure I won't say or I don't remember اور اس میں پھر اتنا کمی آئی تھی ایسے مرڈرز میں کہ people would say کہ یا نہیں اب یہ کام مت کرو کیونکہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو پولیس تو ہمیں بکڑ لیتی ہے so وہ ایک بالکل اس کا impact ہوا ہے اس سندھی خاتون کو کاری ہونے سے سندھ پولیس نے بجایا ہم اس وقت آئے ہیں سردار احمد یارشر صاحب کی بیٹھک میں اور یہاں پہ مسامات نہالہ شر موجود ہیں نہالہ شر کو کاری قرار دیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے FIR درجوی اور جو پورا جو ہے پروسس ہوا انویسٹیگیشن ہوئی پھر کورٹ نے جو کسٹڈی ہے وہ نہالہ شر کی وش پہ جو ہے وہ سردار صاحب کو دے دی تھی اب وہ یہاں نو مہینے سے موجود ہیں اور نہالہ سے ہم جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ انہیں کاری کیوں کرا دیا گیا اور انہیں ان کے جو ہے وہ سوٹے لے بیٹے مارنا چاہا رہے تھے اور ان کو کاری کرا دیا گیا ہے اٹھارہ سال کے ایک لڑکے کے ساتھ صاحب دنو نہالہ تاں ادھر تاں کے کاری یو اڑن سالن جو جکوا ہے صاحب دنو یو کے راہے انہ ساں دنو کہیں دنو چھو دنو ماران پیا چاہیے جو پولیس پاٹی بینیوں اے مانجی مڈی ہوئی شان ہویا چاندی ہوئی میوں بکری ہوئی بی ایکار بانی زمین ہوئی پانجا مانجی نیاں ٹرے مانجی شادی شدہ چیو باہ جکے نجڑی چینہ ساں کھیلے تا دیچے کھاؤ مانجی انہیں انہیں مانجی ماران چاہیے پیا مانجی مانجی وہ اپنے میں نے کہا جہاں 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 گھر اور اولاد ہے پہنچو مرسو ہوئے مڑھوں وہ اپنے زمین میں بتائی سونا تھا اور دو بیٹیاں جو غیر شادی شد ہیں تین شادی شد ہیں پانچ بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے ہیں سات بچے نیحالا کے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے جو سوتیلے بیٹے انہوں نے بولا تھا یہ سب ہمیں دے دو اور یہ دو بچیاں بھی ہمیں دو تو ہم ان کو بیچ کے ان کی شادیاں کریں اور وہ جو پیسے ہیں وہ ساری رقم ہم کھائیں گے ہم اپنے پاس رکھیں گے تو نیالا نے اس سے منع کیا اور اس وجہ سے اس کے اوپر کالی کا الزام لگایا گیا کاری کیا گیا اس کو کرا اگرچہ تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے لیکن خواتین کی تعلیم کا نام آتے ہی بعض علاقوں میں حقوق کی گردان ختم ہو جاتی ہے جنڈر جسٹس اور پروٹیکشن پروڈیکٹ نے زلہ دیر جیسے روایتی علاقے میں بچوں کی تعلیم کو ممکن بنانے کے لیے ایک مقامی انجیو خوندکور کے ساتھ مل کر با نتیجہ کوشش کی ہے اس کا سارا ریکارڈ جو آنا وہ جل گیا تھا پانکی بیجلی بینچ کرچیاں یہ سارے جل گئے تھے اور یہ بچوں کے پڑھنے کے قابل نہیں تھا خوندکور انہیں نے کوشش کی اور اس سکول کی جو ضروریات تھی ٹینکی یہ پینٹ سامان بچوں کے لیے الگ کتابیں وغیرہ یعنی میرے خیال میں بالپوائنٹ تک سارے سامان جو آنا مائے کی بیگ کتابیں اور سکول دوبارہ جو ہے نا بچوں کے پڑھنے کے قابل ہو گیا اب بھی اس میں تعداد بھی اسی وجہ سے بڑھ گیا ہے وٹے سٹے کی شادی، حق مہر، نان نفقہ اور طلاق تفویز سے محروم کر دینا بھی عورت پر تشدد کی ایک گھناؤنی شکل ہے نکاح نامے میں حقوق خواتین کی افادیت کو اجاگر کرنے کے لیے جنڈر جسٹس اینڈ پروٹیکشن پروجیکٹ نے مقامی انجیو فارمرز ڈیولپمنٹ آرگنیزیشن کے ذریعے بیداری مہم کا آغاز کیا اس کاوش میں نکاح خواں کی آگاہی کا بھی بندوبست کیا گیا چھ سال سے نکاح ریجسٹرار بھی ہوں اور ساتھ ان کا نکاح خواں بھی ہوں دو سال پہلے کوئی معلوم بات نہیں تھی کہ نکاح ریجسٹرار تو ہم بن گئے نکاح خواں بھی بن گئے لیکن ہمیں یہ ان کے قانون کا نہیں پتا تھا اس کو کیسے پر کرنا ہے ان کی شکوں کو کیسے مطلب کہ لکھنا ہے ان کے ساتھ جب ہم ایف ڈیو کے ساتھ ان کے ساتھ ملے ہیں انہوں نے ہم کو بہت کچھ سکھایا ہے پہلے تو ہم یہ جو شکیں ہوا کرتی تھے ان کو کراس کر دیا کرتے تھے نکاح پڑھایا اور اپنی پیس وغیرہ لئی اور واپس لے آتے تھے یہ جو پرت ہوا کرتی تھے اب تو ہم آٹھ دن کے اندر اندر جمع کروا دیتی ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ واقعی یہ کوشیں باراور ثابت ہوئی ہیں یا نہیں زلہ لودرا میں ہم نے یونین کاؤنسل ایڈمیسٹیشن کے سیکٹری یوسف غوری سے رابطہ کیا نکاح نامے میں جو پہلے شرائط وغیرہ ہوتی تھی لکھی ہوتی تھی وہ اکثر لوگ ہیں نا وہ لکھواتے نہیں تھے وہ اس لئے کہ ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے بھئی اس چیز کو وہ اچھا نہیں سمجھتے بھئی شرائط لکھوا دے نہیں بھئی ایسا ہے بھئی یہ تو بہت بڑا ہمارے اوپر کوئی قدگن لگا دی ہو یہ محسوس کرتے ہیں اب جب سے یہ پروگرام شروع ہے نکاح نامے میں خواتین کے لئے اس وقت سے ماشاء اللہ جی بہت زیادہ یہ کب تقریباً اب چالی سے پچاس فیصد تک تقریباً